موسیقی الحمدللہ رب العالمین و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمدًا عبدوہو و رسولوہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت اور اس کی نعمتیں ہمارا یہ موضوع جو چل رہا ہے ہم اس موضوع کے تحت جنت کے اوصاف اور جنت میں موجود اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی تفصیلات جان رہے ہیں آپ کے سامنے جنت کی اوصاف اور جنت کی تفصیلات سے متعلق متعدد باتیں آئیں آج کی اس ملاقات میں ہم آپ کے سامنے جنت کی نہریں اور اس کے چشمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت تیار فرمائی ہے مومنوں کے لئے اس میں دودھ کی نہریں بہر رہی ہوں گی شراب کی نہریں بہر رہی ہوں گی شہد کی نہریں بہر رہی ہوں گی اور خوش ذائقہ پانی کی نہریں بہر رہی ہوں گی اور یہ پانی اور یہ دودھ اور شراب اور یہ شہد ایسے ہوں گے جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا سورہ محمد آیت نمبر پندرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے اس میں ایسی نہریں ہیں پانی کی جن کا پانی کبھی تبدیل نہیں ہوگا ایسی نہریں ہیں دودھ کی جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا اور شراب کی ایسی لذت والی نہریں ہیں جس میں پینے والوں کے لئے خوب لذت ہوگی اور خالص شاف شفاف اورجنل شہد کی نہریں ہیں یہ جنت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی اور کہا جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے اس میں یہ نہریں جاری ہوں گی دنیا کی نہریں ہیں اور دنیا میں پانی اور شراب اور شہد اور جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں یہ کچھ دن تک رکھی رہتی ہیں تو ان کا بو ان کا ذائقہ ان کا مزا یہ بدل جاتا ہے بدبو آنے لگتی ہے خراب ہو جاتی ہیں مگر جنت کی یہ نہریں کبھی جو ہے خراب نہ ہوں گی یہ چشمیں کبھی خراب نہ ہوں گے کا اثر جنت کی ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا انہا صدی اللہ تعالیٰ نہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مل کا اثر اللہ کے نبی علیہ السلام کا اثر کیا ہے یہ نہر ہے جو اللہ تعالی نے مجھے جنت میں عطا فرمایا ہے کا اثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو خصوصی طور سے عطا فرمایا ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا امام تلمزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اب آب الجنہ میں باب ما جاء فی صفت الجنہ میں ذکر فرمایا ہے تو کاثر بھی جنت کی ایک نہر ہے جو خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کاثر عطا فرمایا ہے یہی کاثر ہے جو جنت کی ایک عظیم نہر ہے جو خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے اسی طرح سے اہل جنت حسب خواہش چھوٹی چھوٹی نہریں بھی نکال کر اپنے محلات تک اپنے بنگلوں تک اپنے کوٹھیوں تک لے جائیں گے ایک تو عام جنرل نہریں بہ رہی ہوں گی اور بڑی بڑی نہریں بہ رہی ہوں گی اہل جنت اس میں سے پییں گے اور جس طرح سے چاہیں گے اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے محلات اپنے بنگلوں اور اپنے کوٹھیوں تک بھی لے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے جو نہریں بنائی ہیں اور معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک جنت میں پانی کا سمندر ہے بے شک جنت میں شہد کا سمندر ہے جنت میں دودھ کا سمندر ہے جنت میں شراب کا سمندر ہے اور پھر ان سمندروں سے چھوٹی چھوٹی نہریں جو ہے نکلیں گی اور نکل کر کے وہ جنتیوں کے کوٹھیوں تک جائیں گی امام تنمیزی رحمہ اللہ نے اس حریص کو باب الجنہ میں باب ما جاء فی صفت انحار الجنہ میں ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں آیت نمبر پانچ اور چھے میں اشارت فرمایا ان الابرارا يشربون من قاسن کانم زاجوہا کافورا عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرہ بے شک نیک لوگ بر لوگ اچھے لوگ متقی لوگ جنہوں نے نیکیاں انجام دی ہیں یہ ایسے کاس سے ایسے جام سے پییں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی کافور ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پییں گے یفجرونہا تفجیرہ اور اس کو وہ چھوٹی چھوٹی نہریں اور اس کو پھاڑ کر کے اپنے محلات اور بنگلوں تک لے کر کے جائیں گے تو ناظرین کرام یہ جنت کی نہریں ہیں اور یہ جنت کی نہروں کی خصوصیت اور خوبیہ ہیں جنت کے چشموں کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی چشموں کا تذکرہ فرمایا ہے جس میں سے ایک چشمہ ہے تسنیم تسنیم یہ جنت کے چشمے کا نام ہے جو مقرب اور ابرار کے لئے خاص ہوگا اللہ تعالیٰ کے جو خاص مقرب بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے خصوصی قرب رکھنے والے بندے ہوں گے وہ تسنیم چشمے سے پییں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة المتففین آیت نمبر بائیس سے آیت نمبر تھائیس تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے انظرون وہ جو ہے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے تعریف فی اجوہہم نظرت النعیم ان کے چہروں میں تم تراوٹ کو اور تازگی کو اور خوشی کو محسوس کرو گے اس قون من رحیق مختوم مہر بند شراب سے پلائے جائیں گے جس پر جو ہے مشکل ختم لگی ہوگی مہر لگی ہوگی وفی ذالک فلتنافس المتنافسون اسی کے بارے میں بڑھنے والوں دوڑنے والوں سبقت کرنے والوں کمپوٹیشن کرنے والوں کو کمپوٹیشن کرنا چاہیے ومزاجہ من تصنیم اور اس میں تصنیم کی ملاوٹ ہوگی اور تصنیم کیا ہے این یشرب بحال مقربون یہ ایک چشمہ ہے جس سے اس کے مقرب بندے پینگے تو تصنیم یہ جنت کے چشمے کا نام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب اور خاص بندوں کے لئے خاص ہوگا اسی طرح سے جنت کے چشموں میں سے ایک جشمہ ہے سلسبیل اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّا سَلْسَبِيلًا اسی طرح سے سورہ دہر میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس میں وہ ایسا جام پلائے جائیں گے جس کا مزاز زنجبیل سوٹ کی ملاوٹ اس میں ہوگی اور یہ ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے تو سلسبیل یہ جنت کا ایک چشمہ ہے جو جنت میں جاری ہوگا اور اللہ کے نیک بندے اللہ کے مقرب بندے اس میں سے پییں گے اسی طرح سے جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ کافور ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ قَاسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا بے شک نیک بندے ایسے جام سے پییں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی اور کافور ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پییں گے اور اس کو چشمہ سے پھوٹ کر کے نکال کر کے لے کر کے جائیں گے سورہ دہر آیت نمبر پانچ اور چھے تو جنت کے چشموں میں سے ایک چشمے کا نام کافور بھی ہے اسی طرح سے چشموں میں سے سفید چمکدار اور لذیز شراب برامد ہوگی یہ جو چشمیں جاری ہوں گے اور جنت کے چشمیں ہوں گے اس میں سے سفید چمکدار اور نہایت ہی لذیز شراب ملے گی اور شراب نکلے گی اللہ تعالی نے فرمایا اِتَافُ عَلَيْهِمْ بِقَاسِ مِمَّئِينَ بَيْضَاءَ لَذَّتٍ لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَ غَوْلٌ وَلَا هُمْ أَنْهَا يُنزِفُونَ کہ ان کے اوپر چشمے کے جام ان کو لے کر کے چکر لگایا جائے گا چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اوپر چکر لگائیں گے جو سفید ہوگا اور پینے والوں کے لئے بہت ہی لذت والا ہوگا اس میں کسی طرح سے نید اور کسی طریقے سے بےہوشی کی بات نہیں ہوگی اور نہ کسی طریقے سے اس کو پینے کے بعد ہلکا پن ہوں گے یا سستی کا شکار ہوں گے یا کسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے عقل کے ضائع ہونے کا شکار ہوں گے ایسی چیزیں نہیں ہوں گی سورہ صافات آیت نمبر اکتالیس سے لے کر آیت نمبر پہتالیس تک اسی طریقے سے بات چشموں کے بارے میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ چشمیں فواروں کی طرح سے ابل رہے ہوں گے اللہ نے فرمایا اس میں دو چشمیں ایسے ہیں جو تیزی کے ساتھ ابل رہے ہوں گے سورہ رحمان آیت نمبر چھے تو کچھ چشمیں تو ایسے نامل بہر ہیں ہوں گے اور کچھ چشمیں ہیں اسے فواروں کی طرح سے جوش مار کر کے زمین سے ابل رہے ہوں گے تو یہ جنت کے چشمیں ہیں ناظرین اے کرام آپ نے دیکھا کہ یہ جنت کی نہریں اور جنت کے چشمیں اور ان کا نام اور ان کی تفصیلات اور ان میں پائے جانے والے پانی اور دودھ اور شہد اور شراب کس طریقے سے وہ لذیذ ہوں گے اسی طریقے سے جنت کی ایک جو نہر ہے کوثر اور جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جنت کی نہر کوثر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہوئی ایک خاص نہر ہے جس کو اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے کوثر کے بارے میں کچھ تفصیلات حدیثوں میں آئی ہیں میں آپ کے سامنے اس کو بھی ذکر دینا چاہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو اللہ تعالی نے عزاز عطا فرمایا ہے کوثر جیسی نہر نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے تو کوثر جنت کی ایک نہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتا فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا اور انا صدی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت میں جا رہا تھا کہ میں کوثر جو ہے ایک نہر کے پاس پہنچا جس کے کنارہ سونے کا ہے میں نے کہا ہے جبریل یہ کیا ہے یہ کون سی نہر ہے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوثر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کتاب الرقاق میں بابن فی الحوض میں ذکر فرمایا ہے نہرے کوثر کے اعصاق کے بارے میں اگر ہم تفصیلات دیکھیں تو مختلف تفصیلات آئیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہرے کوثر کے دونوں کنارے پر موتیوں کے گمبت ہیں جنہیں اندر سے تراش کر بنایا ہے نہرے کوثر کے دونوں کنارے پر ساحلی کنارے پر ساحل پر یہ موتیوں کے گمبت ہیں جنہیں موتیوں کو تراش کر کے بنایا گیا ہے اسی طریقے سے بخاری میں یہ حدیث موجود ہے جو ہم نے ذکیہ کتاب الرقاب میں دونوں کنارے سونے کے ہیں امام ترمیزی رحمہ اللہ نے بابو تفسیل کوثر میں ذکر فرمایا ہے اسی طرح سے اس کا پانی موتی اور یاقود پر بہتا ہے جو پانی بہ رہا ہے کوثر کا یہ زمین پر نہیں بہتا ہے یہ موتی اور یاقود پر بہتا ہے اور جو ہے کہ نام ہے یہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے امام ترمیزی نے سابقہ حوالے میں نقل فرمایا ہے اسی طریقے سے اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے اس کی جو مٹی ہے مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اس کا پانی شہز زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے اسی طریقے سے نہرے کوثر میں اونٹوں جیسے گردن والی چڑیاں ہوں گی جن کا گوشت جنتی کھائیں گے یعنی نہرے کوثر میں چڑیاں ہوں گی اور یہ چڑیاں اتنی لمبی گردن والی ہوں گی جیسے اونٹ کی گردن بہت لمبی ہوا کرتی ہے ایسے چڑیاں ہوں گی اور ان چڑیاں کے گوشت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جنتیوں کو کھلایا جائے گا یہ نہرے کوثر کی کچھ تفصیلات ہیں جو امام ترمیزی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں اسی طریقے سے حاؤزے کوثر ایک ہے حاؤزے کوثر کیا ہے حاؤزے کوثر اور نہرے کوثر یہ دو چیزیں ہیں ناظرین کرام دونوں الگ الگ چیزیں ہیں حاؤزے کوثر اور نہرے کوثر حاؤزے کوثر یہ جنت کے باہر ہے اور نہرے کوثر یہ جنت کے اندر ہے حاؤزے کوثر یہ میدان محشر میں ہوگا جس میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امتیوں کو جام پلائیں گے پانی پلائیں گے سیراب کریں گے اور نہرے کوثر یہ جنت کے اندر ہے حوضر کوثر کی تفصیلات کیا ہے چونکہ ہمارا موضوع جنت کی نعمتیں ہیں اس لئے تفصیل نہیں لیکن تھوڑی سی بات حوضر کوثر کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں جس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ممبر قیامت کے دن حوضر کوثر پر رکھا جائے گا اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر تشریف لائیں گے اور اپنے دست مبارک سے اہل ایمان کو جامع کوثر سے سہراب کریں گے یہ باتیں امام بخالی رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق میں بابن فی الحوض میں ذکر فرمایا ہے اسی طرح کے سام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الفضائل میں باب و اثبات حوض نبی اینا صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر فرمایا ہے حوض کوثر بہت بڑا ہوگا امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الفضائل میں باب و اثبات حوض نبی اینا میں اس کو ذکر فرمایا ہے اسی طرح سے حوض کاؤسر کے بارے میں آیا ہے اسی جگہ پر مسلم میں ہی اس کا پانی دوسر سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا حوض کاؤسر پر سونے اور چاندی کے جام ہوں گے جو گلاس ہوں گے جو جام ہوں گے وہ حوض کاؤسر کے سونے اور چاندی کے ہوں گے جن کی تعدان آسمان کے تاروں کے برابر ہوگی جس میں اسے جنتی کو سیراب کیا جائے گا امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو ذکھ فرمایا ہے اسی طرح سے ناظرین اکرام جس نے ایک مرتبہ حوض کاؤسر پر پانی پی لی وہ دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث میں یہ تفصیل موجود ہے کہ ایک مرتبہ جو پانی اس میں سے پی لیا حوض کاؤسر میں سے جب میدان محشر میں لوگ بہت پریشان ہوں گے اور سورج بالکل ہمارے سرو پر آ چکا ہوگا اور بہت سخت کی گرمی ہوگی اور لوگ پریشان حال ہوں گے اس موقع پر جب ان کو حوض کاؤسر سے پلایا جائے گا یہ اتنا پیارا پانی ہوگا اور اتنا مٹھا پانی ہوگا کہ اس کو پینے کے بعد دوبارہ جو ہے انسان کو پیاس نہیں لگے گی اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کاؤسر سے سہراب کرنے کے لیے وضو کے سبب چمکتی ہوئی پیشانی اور چمکتے ہوئے ہاتھ سے پہچانیں گے آدمی جو وضو کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وضو کے کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور پیر یہ چمک رہے ہوں گے اور اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امتیوں کو پہچان جائیں گے اور ان کی پہچان ہوگی ابن ماجہ نے کتاب الزہد میں بابن فلحود میں سے فرمایا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ حوض کاؤسر کے پانی سے محروم ہوں گے حوض کاؤسر کے جام سے محروم ہوں گے اس لئے کی ظاہر سے بات ہے کہ جب وہ وضو نہیں کرتے ہیں تو ان کی آزا نہیں چمکیں گے اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو پہچان نہیں سکیں گے اس لئے وہ محروم ہو جائیں گے اس لئے ناظرین کرام ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اور وضو کی پابندی کریں اور نماز پڑھیں تو آپ کے آزا وضو چمکیں گے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے آپ کل حوض کاؤسر سے جام پینے کے مستحق ہوں گے اسی طریقے سے حوض کاؤسر کے بارے میں حدیثوں میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے بخاری نے کتاب ورقاق میں بابن فی الحوض میں اس حدیث کو فرمایا ہے کہ جو لوگ دین میں بیدتیں ایجاد کرتے ہیں دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں وہ لوگ بھی حوض کاؤسر سے محروم ہو جائیں گے چنانچہ لمبا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حوض کاؤسر پر لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے اور لوگ جوگ درجوگ سے سنیرا فرما رہے ہوں گے اسی دوران ایک بڑی جماعت اللہ کی نبی علیہ السلام کی طرف بڑھے گی کی جا کے آپ کے دست موارک سے جام پئے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچنے سے پہلے فرشتے ان لوگوں کو روک دیں گے اور حوض کاؤسر کی طرف نہیں جانے دیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھیں گے تو کہیں گے کیوں آپ نے ان لوگوں کو روک دیا یہ میری امت کے لوگ ہیں فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کس طریقے سے دین میں تبدیلی کر دی کس طریقے سے دین میں نینی چیزیں ازاد کی اس لئے جو ہمارے بھائی بیداد ایجاد کرتے ہیں یا بیداد پر عمل کرتے ہیں بیداد کو رواج دیتے ہیں انہیں اللہ تعالی سے درنا چاہیے کہ بیدتیں ایجاد کرنے والا حوض کوسر سے محروم ہوگا جب نبی علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کیا بدتے ایجاد کی ہیں نئی نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہیں دین کو انہوں نے بدل ڈالا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں گے سوہکن سوہکن لمن غیر عبادی اس کے لئے دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ ہم سے وہ سارے لوگ جنہوں نے ہمارے دین کو اور ہمارے بعد بدل دیا ہے تو حوضہ کوثر سے وہ لوگ بھی محروم ہوں گے جو لوگ بدتے ایجاد کرتے ہیں تو ناظرین کرام یہ کوثر اور حوضہ کوثر کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہوئی اب اس کے بعد آپ آئیے تھوڑی سی جنت کی مٹی کے بارے میں ہم اور آپ جانیں کہ جنت کی مٹی کیسی ہوگی چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موتیوں کے خیمے ہیں اور اس کی مٹی مشکی ہے جنت کی مٹی یہ مشکی ہوگی اس میں سے خوشبو آئے گی جنت کا موسم کیسا ہوگا جنت کے موسم کے بارے میں یہ جو آیتیں اللہ تعالی نے کلام میں پاک میں ناظر فرمائی ہیں جس سے پتہ جلتا ہے کہ جنت کا موسم نہ تو سخت گرمی والا ہوگا نہ سخت تھنڈی والا ہوگا جنت کا موسم نہائیت ہی معتدل اور صدا بہار ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا سورہ دہر میں لا یرون فیہا شمسوں ولا زمحریرہ اس میں وہ نہ تو سخت دھوب دیکھیں گے اور نہ سخت تھنڈک محسوس کریں گے زمحریر سخت تھنڈک کو کہتے ہیں تھنڈی بھی زیادہ لگتی ہے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اور دھوب بھی زیادہ لگتی ہے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو جنت میں نہ تو سخت گرمی ہوگی اور نہ تو سخت تھنڈی ہوگی موسم بالکل معتدل اور صدا بہار ہوگا اسی طریقے سے سورہ تاہا میں آیت نمبر ایک سونیس میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا وَلَا تَدْحَا کی نہ تو اس میں پیاسے ہوگے اور نہ تم اس میں دھوب کا شکار ہوگے تو جنت کا موسم اس طریقے سے ہوگا یہ کچھ اوصاف ہے ناظرین کرام جو جنت کے بارے میں آپ کو بتائی گئیں اب کچھ باتیں ایسی آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہاں پر کہ جنت کی کچھ نعمتیں یا جنت کی کچھ چیزیں جو دنیا میں موجود ہیں جنت کی کچھ چیزیں جو حدیثوں میں آئی ہیں کہ یہ جنت کی چیزیں لیکن دنیا میں موجود ہیں مثال کے طور پر ان میں سے سب سے پہلی چیز حجرِ اسود ہے حجرِ اسود یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے خانِ کعبہ کے کونے میں جو لگا ہوا ہے اور جس کو چھویا جاتا ہے چوم کر کے تواف شروع کیا جاتا ہے اس کو چونہ گناہوں کے گھڑنے کا ذریعہ ہے تو یہ حجرِ اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے جو جنت سے نازل کیا گیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ نے بات دی اللہ تعریف کرتے ہیں کہ حجرِ اسود یہ جنت سے نازل ہوا پتھر ہے یہ جب نازل ہوا تھا تو دودھ سے بھی زیادہ استفیت تھا بنو آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا امام ترمزی رحمہ اللہ نے ابو ابو الحج میں باب فضل الحج رہی اسود میں سے فرمایا ہے اسی طریقے سے اجواک حجور جو ہے جس کی بڑی فضیلت ہے اجواک حجور یہ جنت کا پتھر ہے اور اسی طریقے سے مقابل راہی میں جنت کا پتھر ہے اسی طریقے سے زیتون جو درخت ہے اور جو پھل ہے یہ جنت کا پتھر ہے تو یہ بھی جنت کے پتھر میں سے ہے اللہ کے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہمایا کی اجواک حجور بھی مقام ابراہیم بھی اور اسی طریقے سے شجرہ یعنی زیتون کا درخت یہ سب جنت میں سے ہیں امام حاکم نے مستدرک میں جل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو چھبیس میں اس کو ذریع فرمایا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجر شریفہ یعنی عائشہ ریاللہ تکہ جو گھر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا بیچ کا جو حصہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اللہ کے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو رضی اللہ نے روایت فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ میں جو حصہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے بخاری نے کتاب السلات میں فی مہدی مکہ اور مدینہ میں سے فرمایا ہے اسی طریقے سے مہدی یہ جنت کی خوشبو ہے اب عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو میں سے سب سے اہم خوشبو ہنہ ہے مہدی شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلت اللہ حدیث سلحیہ میں ایک حدار چار سو بیس نمبر پر فرمایا ہے اسی طریقے سے بکری جنت کے جانوروں میں اسے ایک جانور ہے بکری جنت کے جانوروں میں اسے جانور ہے یہ بکری جنت کے جانوروں میں سے ایک جانور ہے تو تم جو ہے اس کے باڑے میں صاف کر کے اس میں نماز پڑھ سکتے ہو شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلت اللہ حدیث سلحیہ میں ایک ہزار ایک سو اٹھائیس میں فرمایا ہے تو بکری جنت کے جانوروں میں سے ایک جانور ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طریقے سے وادی وطحان یہ جنت کی ایک وادی ہے وادی وطحان یہ مدینہ سے متصل مدینہ سے ملی ہوئی ایک بستی ہے کبہ وہاں اس کے قریب ایک وادی ہے وہ نہر ہے اس کو کہتے بتحان تو وادی وطحان یہ جنت کے وادیوں میں سے ایک وادی ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چنانچہ عائش رضی اللہ اطلب trained فرماتی ہے کہ بتحان اَلَا بِرْقَتِ مِنْبُرَ كِلْجَنَّة یعنی بتحان جنت کے نمبر پر ذک فرمایا ہے تو یہ بھی جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے اس طرح سے ناظرین کے کرام ہم نے آپ کے سامنے جو پیش کیا ان میں سے ایک بات تو یہ پیش کی کہ جنت کی نہریں اور چشمیں کی قیفیت اور اس کی تفصیل کیا ہے یہ آپ کے سامنے بات آئی کہ کتنی قسم کی نہریں ہیں اور کس طریقے سے دودھ اور شراب اور شہد اور پانی ہر طرح کی نہریں جاری ہوں گی اور کتنا لذیذ ان کا پانی ہوگا کتنا میٹھا پانی ہوگا کتنا صاف سترا ہوگا اور کس طریقے سے جو اس کی شہد ہوگی اور کس طریقے سے اس کا دودھ ہوگا اور کس طریقے سے آسانی کے ساتھ جنتی اس میں سے پییں گے اور آسانی کے ساتھ اپنے محلات اور اپنی کوٹھیوں اور بنگلوں میں اور جہاں چاہیں گے اس کو لے کر کے جائیں گے کتنی آسانی ہوگی اس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوگا اور آدمی پی لے گا کتنی اس کو لذت محسوس ہوگی اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے کوسر کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہم نے رکھی کہ کوسر یہ ایسا نہر ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا ہے یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور نبی علیہ السلام کے امتیازات میں سے ہے کہ جنت میں آپ کو ایک خصوصی نہر عطا فرمایا گیا ہے اور نہرِ کاؤسر سے ہی حوزِ کاؤسر اسی سے ایک نہر نکل کر کے آیا ہے جہاں پر حوزِ کاؤسر ہوگا نہرِ کاؤسر کے بارے میں آپ کو ہم نے بتایا اور حوزِ کاؤسر کے بارے میں آپ کو ہم نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے جب آپ نے ممتیوں کو سیراب کریں گے جو لوگ نمان نہیں پڑھتے محروم ہوں گے اور اسی طریقے سے اہلِ بیداد بھی محروم ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں جنت کا مستحق بنائے ادھا ما اندی اللہ تعالیٰ عالم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وصلہم تسلیم کثیرہ